اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت سوگے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج ایک اور چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں چھوٹی زنی بھی اسے لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی کیونکہ یہ میں گیگ کرنے کے بارے میں بنا رہا ہوں کہ ورچول ایسسٹنٹ کی گیگ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے ریال اسٹیٹ ویچول ایسسٹنٹ ٹھیک ہے تو جو ریال اسٹیٹ ویچول ایسسٹنٹ کی گیگ کرنے کا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کی اس میں ورلڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے سیم ٹو سیم نہیں جو میں بنا رہا ہوں وہ کبھی نہیں بنانا بھائی بڑی میر بانی لوگ کئی کوئی پیسٹ کر دیتے ہیں تو میر بانی کرنا وہ ہی نہیں بنانا میں جو چیز بتا رہا ہوں گا اس کا آپ کو پورا پروسیجر ایک تو بتاؤں گا اور اس میں ورلڈنگ کس طرح کی آپ نے دینی ہے میں تقریباً اس کا آپ کو آئیڈیا دوں گا ٹھیک ہے نا تو ایک آئیڈیا ہوگا جب بناوں گا میں پوری گیگی لیکن آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں گا آپ نے آئیڈیا کا ثروح چلتے ہوئے اپنے جو ہے وہ کریئٹ کرنے ہی اپنے ڈسکرپشن ڈالنے ہی اپنے ورلڈنگ میں سب کچھ لکھنا ہے میرے والا کوبی پیسٹ نہیں کرنا کسی اور کا بھی کوبی پیسٹ نہیں کرنا مہربانی کرنا جو کو بنائیں گے نا تو مہربانی سیم کوبی پیسٹ بلکل نہیں کرنا آپ نے کیونکہ مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا سیم نہیں ہونا چاہیے آپ کو گگ بھی رینک نہیں ہوگی تو آپ ایسے سوچیں گے پھر یار یہ کیا ہو گیا سو کائنڈلی مہربانی کرنا میں آپ کو آئیڈیا دوں گا صحیح طریقے سے گگ بنانے کا کریٹ کرنے کا اس کی کیٹیگریز کے کیٹیگریز آپ نے کون کونسی ایڈ کرنی ہے من چیز ہوتی کیٹیگریز ایڈ کرنا ٹیکز ایڈ کرنا تو ان چیزوں کے پر میں آپ کو بریف ڈسکرپشن بریف بتا دوں گا ویڈیو بنا کے ٹھیک ہے نا ابھی جو بنا رہا ہوں ابھی آگے سب کو بنا کے بتاؤں گا تو امید ہے سمجھ آ جائے گی اور آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو بنا سکیں گے تو اگر چینل پر آگئے ہیں اگر نئے ہیں تو یار اگر سبسکرائب کر دو چینل کو اور بیل نوٹفکشن پر آل پر کلک کر دو اگر آپ پرانے اور بیل نوٹفکشن نہیں کیا تو اس کو آل پر کلک کرو نوٹفکشن والے کو ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے فائدہ والی چیز مل جائے تو یار لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا اگر او کمنٹ بھی کیا اگر او کوئی لائک شیک بھی ٹھوک دیا اگر او یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلے ذرا سکرین پہ آپ کو لے کے جالتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو میں ایک مناغ میں دکھاتا ہوں کہ ریل اسٹریٹ ویڈیو اسسٹنٹ جو ہے اس کی کس طرح سے بنائیں گی کون کون سی کیٹگری ہوگی کیا کیا جیزیں میں ایڈ کریں گے اور ویڈنگ ڈسکریپشن میں آپ اپنی لکھیں گے وہ میرے والی اپنی لکھیں گے لیکن جو میں لکھوں گا تو تھوڑا سب کو آئی ڈیا دلوں گا اس طرح کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو چلے ذرا سکرین پہ وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جی تو آگئے ہیں سکرین کے اوپر اور یہاں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے نا کریٹ کس طرح سے کرنی ہے جو گگ ہے ریل اسٹریٹ ویڈیو اسسٹنٹ کی سو سمپل آپ جیزار اپشن میں جائیں گے فائی ویر آپ نے کھولا ہوا ہے اپنی آئی ڈی لاؤگن کر کے زیادہ لاؤگن کریں گے تو کریں گے نا ادھر کام ہاں ٹھیک ہے تو یہ ہم آگے گگز والے اپشن پہ یہاں پہ آکے ہم نے کریٹ آ نیو گگ ٹھیک ہے سمپل سا طریقہ کار ہے کہ یہ کریٹ آ نیو گگ ہم نے کر دینا ہے اور کریٹ آ نیو گگ کے بعد اب یہاں پہ اپنے ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آئی ویل تو لکھا رہے گا نا ٹھیک ہے آئی ویل ہی جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا یا لکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر اے میں کیا ہوں گا تو آپ سمپل یہی لکھ سکتے ہیں ایو آپ ل Randle آ ڈی لئے موزا ریل اسٹیٹ ویجول اسسٹنٹ ٹھیک ہے ریل اسٹیٹ وی ایو بھی کر سکتے ہیں اور موزا ریل اسٹیٹ ہی ہے آئی ویور ریل اسٹیٹ ہے آپنے سیم ورڈنگیں نہیں کرنی جانے یہ میں بار بار اپ یہ بتاتا ہوتا ہوتایا ہے کئندلی میر بانی کرنا ٹھیک ہے اس کے آپ کو مائنڈ بننا چاہیے اگر ہم ریل اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی فیلڈ کو تو ہم بزنس کے بارے میں جا رہے ہیں کیٹیگری بزنس ہے اور ایز ان ویرچول اسسٹنٹ ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو پروجیکٹ منیجمنٹ وغیرہ یہ اگر آپ کوئی اور کی کمنا نا چاہیے تو اس طرف جائیں گے لیکن اب ہم بنا رہے ہیں ویرچول اسسٹنٹ کی سو یہ ویرچول اسسٹنٹ کا ہوگا ٹھیک ہے نا اور سرویس ٹائپ کیا ہے بزنس ڈیزائن ہے اور سلیکٹا سرویس ٹائپ ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کیا چیز کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کارل سینٹر اینڈ کارلنگ سکپ ٹرسنگ ایڈمینسٹریشن فائل کنورجن ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ایڈمینسٹریشن کیونکہ ہم اس کا ایز ان ایڈمن ورک جو ہے وہ سارا مینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب لینگویج میں کیا ڈالنا آپ نے لینگویج ظاہری سی بات ہے انگلیش ہی ہوگی اور تو کوئی نہیں ہوگی نا ہم نے یہاں پہ انگلیش ہی ڈال دی ہیں کدھر چلے گی انگلیش یہاں پہ کہاں گئی یار یہ ہے انگلیش ٹھیک ہے انگلیش کو سلیکٹ کر دیں گے پرپس کیا ہے یہ چیزیں خاص خیال رکھیں گے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ تو سلیکٹا پرپس اب پرسنل ہے یا بزنس کے لیے ہم بزنس کے لیے کر رہے ہیں تو بزنس کو ہی سلیکٹ کریں گے نا ٹھیک ہے ہم نے بزنس کو سلیکٹ کر دیا اب ٹیگز ہے ٹھیک ہے ٹیگز اب کیا لگائیں گے ہم ریل اسٹیٹ ٹیگٹ لگا دیا دوسرا کیا لگا دیا ویٹوال سسٹم ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا چیز آ جائے گا ایڈمنیسٹریٹیو ٹھیک ہے نا ایڈمنیسٹریشن یا ایڈمنیسٹریٹیو ورک ایڈمنیسٹریٹیو کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فائیو ٹیگز جو آپ ایڈ کر سکتے ہوتے ہیں میکسیمم جو ہوتے ہیں تو اس میں آپ ساتھ ریسرچ کا بھی ڈال دیں ٹھیک ہے ریسرچ اور کیا کام ہوتا ہے ہمارا اور ہم نے ایڈن اسسٹنٹ کرتے ہوئے ہم نے نکالنی ہوتی یہ بھی نکالنی ہوتی قوم سغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں انڈر رائٹر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا انڈر رائٹر ٹھیک ہے اتنا بنا کے اس کو آپ کریں گے سے اس کو دوبارہ سے ویریفئی کر لیں ٹھیک ہے بزنس کٹیگری پہلی بزنس ہوگی پھر ورچل اسسٹنٹ ہوگی سروس ٹیپ کیا ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ نے لینگویج میں انگلیس سیلیکٹ کیا ہے پرپس میں بزنس سیلیکٹ کیا ہے ہے اور سیوٹ کنٹینیو جو ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا آجاے گا پرائسنگ والا اپشن ٹھیک ہے تو پرائسنگ والا اپشن میں ہمیں کیا کیا چیز چاہیے یا کیا پرائس ہم لکھیں گے یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ نے پرائس کیا دینی ہے آپ کیا ریٹ ڈال رہے ہو ٹھیک ہے اب جو میں سمپل کرتا ہوتا ہوں میری یہاں پہ بیسک لکھ دیتا ہوں یا سٹینڈر یا پریمیم لکھ دیتا ہوں سمپل کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہوتی لیکن ہم نے ٹائٹل ایک دے دیا پیکج کا ون آر او ورک ایک گھنٹا ہوں کام کریں گے اس کا ہم ریٹ ڈال دیں گے پانی ڈالر ڈالر ڈال دیں گے یا دس ڈالر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے اس میں اپنے کام ڈالر کیا کرنا ہے اب تھوڑا سا وہ جو ہے ریسرچ ٹھیک ہے ہم نے ایک ڈال دیا ہم ریسرچ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور ہم سی ارم مینجمنٹ لکھ دیتے ہیں مینجمنٹ ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جی کونٹ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے رن کونٹ اینڈ فائنڈ ایئر وی فائنڈ ایئر وی اور پل پروپرٹیز ٹھیک ہے اور اور کیا چیز ہوتی ہے سینڈگ آفرز بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے یہ میں تینوں پہ کوپی کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 4 hours of work ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں 8 hours of work ٹھیک ہے اب ڈیلیویری ٹائم کیا اس کا تو ون ڈیج ڈالیں گے نا اس کا بھی ون ڈے ڈالیں گے کیونکہ چار گھنٹ ایک دن میں کام ہو سکتا ہے آٹھ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ہم ڈیلیوری ٹائم ٹو ڈیز کر دیں گے سیم پیکجز سارے پیکجز کا سیم نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ٹریبل پلیننگ اس کو بھی آپ سلٹ کر دیں زیریز بات ہے آپ از ان اسسسٹنٹ کام کر رہے ہیں تو آپ کو سارے کام ہی کرنے پڑتے ہیں نا آپ سارے کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ چیک کر دیں باکسز کو پروجیکٹ مینجمنٹ یہ بھی آ جاتی ہے اسسٹنٹ کے کام ہے بھائی سارا کام آ رہا ہوتا ہے فارمیٹنگ کلیننگ اپ اوکے 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 ٹھیک ہے آرز او ورک ون یہاں پہ ہے فور اور یہاں پہ ہے ایٹ ٹھیک ہے اور رویزنز اس کو آپ کے مرضی آپ زیرو کریں آپ جتنی رویزنز کریں میں اس کو کوئی بھی سیلیکٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے شپنگ نہیں ہوتی نہیں اس میں شپنگ کونزی ہونی ہے یہاں پہ میں نے فائیو یہاں پہ ٹوینٹی یہاں پہ فورٹی یعنی کہ آرز کے حساب سے میں نے جو ہے پوائنٹ ڈالر کے حساب سے ریٹ ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے ریٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں چھے سات تو ہوتا نہیں ہے سات ڈالا تو یہ دس ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا یا یہ پانچ دس کے حساب سے ہی چلتا ہے جیسے ٹیم سے پیسے نکلتے ہیں پانچ ہو گئی حساب سے سو یہاں پہ ایڈیشنل آرز اگر آپ یہاں کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ون آر ورک تو آئی ویل چارج ڈالر فائیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایڈیشنل ہم دو گھنٹے کے لیے کر دیتے ہیں کہ اگر یہاں دو کرانا چاہ رہا ہے تو دس میں کر دیں گے اب یہ کرنا چاہیں تو کریں نہ کریں تو بھی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی اگر ہمیں یہ دو گھنٹے ایکسٹر ہے تو ہم ٹین ڈالرز جو ہے ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹر فاسٹ ڈلیوری اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگی ہے اس میں تو ہوگی نہیں اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا پرائیس ہم نے ڈال دی یہ سارے باکسز چیک کر دی ہے ٹریول پلاننگ بیسک فوڈو ایڈنگ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے کام اسسٹنٹ کے کام میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم نے کر دیا سیونڈ کنٹینیو ٹھیک ہے جی اب آجا گا تھرڈ والا آپشن جو ہے ڈسکرپشن اینڈ فریقونٹلی آسکڈ قویسچنز کا ایف اکیو کا ٹھیک ہے اب یہاں اپنے بریفلی ڈسکرائب یور گگ آپ نے اپنے ڈسکرائب کو بریفلی جو نا سوری گگ کو بریفلی ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ میں نے ویسے اپنی لکھ کے رکھا ہے ایک سائیڈ پہ تو کیا لکھ کے رکھا ہے میں آپ کو ادھر دکھا رہا ہوں یہ میں نے لکھا جی دکھا ہے اب یہ ان کے بعد جو ہے ہم نے اپنا تھوڑے سے جو ٹاسک ہیں جو ہم کام کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں لکھ کے اس لیے دکھا رہا ہوں مجھے پچھلے ایک ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے لکھ کے علاقے رکھا تھا اور میں نے کوپی پیسٹ کر دیا تھا تو لوگ بار بار یہی کیمنٹ کر رہے تھے میسیج کر رہے تھے کہ سر آپ نے وہی کوپی پیسٹ کر دیا ہو پھائی یہ ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئیشو والی بات نہیں ہے یوز ٹیکسٹ بلاسٹ یا کے اگر اس کو کہتے ہیں یا ٹھیک ہے اور سیکنڈ کیا ہے ہم کرتے ہیں جی پل پروپرٹیز پلپرٹیز فرام ایم آلس ٹھیک ہے تھرڈ بنام کیا کر دیتے ہیں جی رن قومس رن کممس ڈرن فائنڈ ایر وی یہ کیا غلط ہو گیا یار بھی لکھا گیا اندر اور فائنڈ یاروی ٹھیک ہے پورتھ والا کیا ہم کہیں گے یہ کلاسیفائیڈ پوسٹنگ بھی کرتے ہیں کلاسیفائیڈ پوسٹنگ اور کیا کیا گام ہوتا ہے ڈیٹنٹری ٹائپ بھی ہے ڈیٹنٹری ڈال دیتے ہیں ڈیٹنٹری اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لکھ دیتے ہیں سکپ ٹریسنگ اور ہاں سکپ ٹریسنگ ایک یار آگے ڈال دیتے ہیں جو کاؤنٹر ہے وہ بڑھ جائے گا تو ڈیٹنٹر سکرپنگ ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہیں ایمیل ہینلنگ بھی ہے جو جو آپ یہاں پہ ٹاسک ایڈ کرنا چاہ رہیں جو جو آپ ایزاں اسسٹن ان کو کر کے دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی آئیڈ کرنا ہے اس میں آپ تھوڑا سا کہہ دیں ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں آرہا ڈیجیٹل مارکٹنگ پہ نہ آئی جو میں کہتا ہوں ایمیل کمپینز کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایمیل کمپینز ٹھیک ہے یہاں پہ اب تھوڑا سا آپ نے بارے میں اچھی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں اس میں ایک ہمارس موٹیویٹڈ 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 پرسن ٹھیک ہے بہت ہے بہت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں موٹیو پرسن ایمیل سپیل آؤٹ غلط کر دیا ایسے کرنا تھا ٹھیک ہے نا اچھا اور کیا لکھنے جی تھنکس بس بہت ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ ایک ہی دار کر سکتے ہیں آہ کیا اس کا نام ہے کونٹیکٹ می فرسٹ کونٹیکٹ می بیفور پلیسنگ یا آرڈر یہ چیز بھی ایڈ کر دیا گیا یہ اچھی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جناب کیا اگر آپ یہاں بے کوئی آہ کوسٹنز جو ہیں فریکوینٹلی آسٹ کوسٹنز جو زیادہ تر باہر پوچھتے ہیں اس کے لئے آپ کوسٹنز ایڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے چھوڑو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کلائنٹ پر ایسی میسیج پر پوچھ لے گا لازمی نہیں کہ یہی پر اس کو سارا ڈیٹیلز مل جائے گی ٹھیک ہے اب ریکوائرمنٹ کیا ایڈ کوسٹن ہم نے جی ریکوائرمنٹ کچھ بھی نہیں اوکی ایڈ کر دو بس یہ لازمی ایڈ کرنا ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہے اگر کوئی ریکوائرمنٹ آپ نے رکھنی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اور پھر آگے گیلری کا اب گیلری میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پکچر بنا کے رکھی ہوئی ہے کوئی اچھی سی زبردستی اپنے اس کو شو کرنے کے لیے وہ آپ نے بنانی ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے آپ تین پکچر جو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو جو ہوتی ہے وہ آپ 50 ایم بی تک جو ہے کم از کم پچھا پہ 75 سیکنڈ سے کم ہو یعنی کہ ایک منٹ پندرہ سیکنڈ سے کم ہونی چاہیے ویڈیو اور 50 ایم بی سے کم ہونی چاہیے وہ ویڈیو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس بھی آپ یہاں پہ پی ڈی ایف فائل جو وہ بھی ایر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے پکچر لگا دی پکچر کیا تھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بلکہ دکھا دوں پکچر یہ اوپن کرتا ہوں اور پکچر اوپر کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے پکچر بنائی تھی ریل اسٹیٹ بھی ہے ہنڈر پرسنٹ کلائنٹ سٹسکشن ایڈمنٹ ٹاسک رن کامس فائن ڈی ایر بھی ڈیٹا انٹری ملس لسٹنگ جو سرسز ہم دے رہے ہوتے ہیں ان کے ریلیٹر بھی میں نے بنا کے تھوڑی سجیا یہ اپلوڈ کر دی یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد سیوڈ کنٹینیو ٹھیک ہے اور یہ سیوڈ کنٹینیو کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہوگا یہاں پہ آ جائے گا یہ ہمیں کہیں گے انگلیش سکل ٹیکس ٹھیکس میں نے تو پہلے دیا تھا ابھی تو دیا ہی نہیں ہے چلو کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس چیز ہے پبلک گی پبلش گیا سوری ٹھیک ہے تو اس کو ہم پبلش پر کلک کریں گے تو ہماری گی جو وہ پبلش ہو جائے گی میں نہیں کہا رہا میری پہلے بنی ہو یار میں کیوں کروں گا ٹھیک ہے نا تو امید ہے کہ گگ بنانے کا کریٹری آپ کو سمجھ آگے ہو کیٹیگری ویڈا کیا ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے کس طرح سیلیکٹ کرنی ہے وہ آپ کو ساری جو ہے انفرمیشن مل گئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ